اٹھائیسوان باب اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی معنی تلیر ہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہے لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلہ دھارمی ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں شریر عدل سے اگاہ نہیں لیکن خداون کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں راست رو مسکین کج رو دولت مند سے بہتر ہے تعلیم پر عمل کرنے والا دانہ بیٹا ہے لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رشوا کرتا ہے جو ناجائز سود اور نفرے سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے جو کوئی صادق کو گم رہا کرتا ہے تاکہ وہ بری رہ پر چلے وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا لیکن کامل لوگ اچھے چیزوں کے والس ہوں گے مالدار اپنی نظر میں دانہ ہے لیکن اکل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے جب صادق فتحیاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے لیکن جب شریعت برپا ہوتے ہیں تو آدمی دھونڈے نہیں ملتے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو درک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک ہے وہ آدمی جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مسیبت میں پڑے گا مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچ کی مانت ہے بے اقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا اسے کوئی نہ روکے جو راست رو ہے رہائی پائے گا لیکن کجرہ ناگہاں گر پڑے گا جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیراو بہت کنگال ہو جائے گا دیانت دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا طرف داری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے تنگ چشم دولت چمہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامت کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ غارتگر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے لیکن جس کا توقل خداون پر ہے وہ فربا کیا جائے گا جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے لیکن جو دانائی سے چلتا ہے لہائی پائے گا جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملاؤن ہوگا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں